بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا پوائنٹ 071 یہ نشتر روڈ کے تاجر ہیں جو کہ گوشتہ ایک ہفتے سے بارش کا پانی تجارتی مراقص میں جمع ہونے کے باعث شدید مشکلات سے دو چار ہیں مطالقہ محکموں کی جانب سے توجہ نہ دیے جانے کے باعث احتجاج کرنے پر مجبور نظر آتے ہیں بلنگیں مخدوش ہو چکی ہیں مگر کوئی سنوائی نہیں ہے پمپنگ اسٹیشن پر جاتے ہیں تو ایک ہی لولی پوپ ہے جو آج سے آج سے پانچ سال پہلے ملتا تھا کہ پیٹرول نہیں ہے میرا بھائی پیٹرول کے ہم لوگ دیں یہ جانبوچ کر انتظامی ہے ہمیں جو ہے نا یہ ہمیں اس اس پریشانی کے اندر مبتلا کیا ہے شاید سمجھ رہے ہیں کہ جیسے ساکیب کے ہاتھ میں یا عارف نور کے ہاتھ میں یا ملک اسلام کے ہاتھ میں ہم بھی انہی کے نمائن تھے ہیں مگر ہم بھی بے بس ہیں اس وقت ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے ہیں ہم یہاں گراؤنڈ پر کھڑے ہوئے اگر ہمیں کچھ نہ کرنا ہو تو ہم گھر پہ جا کے سو رہے ہوں ہم یہاں گراؤنڈ پر ہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کے مسائل ہلنا ہو کیونکہ ہم بھی انہی کے اندر نمائن تھے انہوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے اللہ کا شکر ہے مگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب پبلک ہیلتھ جو ہے وہ اس وقت اتنا ناسور بن چکا ہے کہ وہ کسی کی بھی سننے کے لیے تیانی ہے مانتا ہوں کہ مجبوری ہے پریشانی ہے ابھی چھے دن کی بارش ہے لیکن جب ہم نے وہاں پر میوسپل نے اپنے خرچے پر وہاں ہیوی ڈیوٹی رات کو جنریٹر دیا ہے تو انہوں نے ابھی تک فنکشنل کیوں نہیں کیا ہے اگر وہ چلائیں دو موٹرے اس پہ مزید چلیں گی تو یہ پانی سارا جو ہے نا ایک گھنٹے دو گھنٹے کی کہانی ہے سارا پانی نکل جائے گا تو اصل جو ایشو آ رہا ہے وہ ہمیں پبلک ہیل کی طرف سے آ رہا ہے سارا پانی نکل جائے گا